جھائیاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں یا دانیں نکلنے لگتے ہیں پمپل سے وغیرہ نکلنے لگتے ہیں اور چہرے کی خوبصورتی چہرے کی رنگت ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے تو چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے دانوں سے اور جھائیوں سے نجات پانے کے لیے آج میں نسخہ جو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے تو آئیے پہلے حدیث پاک سنیں اس کے بعد میں میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا اور اس کا طریقہ بتاؤں گا اور کیا چیز آپ کو لگانا ہے وہ بتاؤں گا ابو دعوت شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور نسائی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں نے اس وقت اپنے چہرے پر ایلوہ لگا رکھا تھا تو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چہرے پر لگا رکھا ہے تو حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے یہ ایلوہ لگایا ہے تو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ ایلوہ چہرے کو صاف اور خوبصورت بناتا ہے اس لیے اگر کبھی بھی آپ کو لگانا ہو تو دن میں مت لگانا رات کو لگا کر سویا کرو تو حضرت عمید سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایلوہ دن میں لگا رکھا تھا تو آپ نے دن میں لگانے سے منع فرمایا اور رات کو لگانے کا حکم فرمایا جس سے کہ چہرہ خوبصورت اور صاف ہو جائے گا چہرے کی جھائیاں بغیرہ ختم ہو جائیں گی موجودہ دور میں چہرے کے داگ دھبے کیل مہا سے جھائیاں ختم کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے بڑے بڑے لوشن استعمال کیے جاتے ہیں اگر ان تمام لوشنوں کی بجائے صرف ایلوہ استعمال کیا جائے چہرے پر ایلوہ لگایا جائے اور وہ بھی حدیث پاک کے مطابق جو سرکار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دیا ہے اس نسخے کے مطابق اور اس طریقے کے مطابق اگر آپ نے اپنے چہرے پر لگا لیا تو قسم خدا کی یہ آپ کے اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کے چہرے کی جھائیاں آپ کے چہرے کے داگ دھبے نشان محسے کیل ممپس بغیرہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کا چہرہ خوبصورت